صدارت کے والے سے کیا خبر ہے؟ شاہ جی بہت شکریہ میرے پاس آج دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو کیونکہ دیکھیں میڈیا یہ اب دوسرا تیسرا دن ہے پوسٹ الیکشن سیناریو کو ڈسکس کر رہا ہے کہ کون حکومت بنا رہا ہے جوڑ توڑ کیا ہو رہا ہے کون ایسی وزارتیں کس کو مل رہی ہیں یہ تمام تر تو آپ کو یاد ہوگا دو تین دن پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے ایک کہا تھا کہ جو آئینی عودے ہیں وہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی چاروں صبحوں میں نمائندگی ہے تو آئینی عودوں میں کون کون سے آتے ہیں ایک صدر کہتا ہے اس کے علاوہ سپیکر اور نہیں نہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ صدر جو ہے نا وہ زرداری صاحب ہوں گے اب آپ بتائیں اگلی خبر کیا ہے اب خبر یہ ہے کہ جو میرے پاس علوی صاحب ہیں جو انہوں نے بطور صدر پانچ سال کیا ہے تو اس کے بعد جو بڑا گھر ہے وہ اب اس سوچ بچار میں پڑ گیا کہ صدر کو اس طرح کا آنا چاہیے جو کہ بڑا نام جتنا بڑا نام ہوگا تو ان کے لئے ہیڈک زیادہ ہوگی تو صدر آر ایف علوی کے ایکسپیرینس سے جو ہے نا میری اب انفرمیشن یہ ہے کہ زرداری صاحب کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے بطور صدر کے اور جو مختلف لوگوں سے میں نے بات کی وہ کوئی نہیں ہوگا کوئی چھوٹا موٹا سا یا ایسا جو تابدار اور فرما بردار ہو بڑے گھر کا ایسا جو ہے وہ صدر ہوگا دیکھیں اس میں صدر میں سب سے اہم ہوتی ہے جو لیجسٹریشن کے حوالے سے بھی صدر بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کو سیل تھرو کرانا ہو یا رکاوٹ ڈالنا ہو آپ نے آر ایف علوی کا وہ دیکھ لیا جو آخر پہ انہوں نے وہ کیا تھا نہیں لیکن آزم زرداری تو پرابلم نہیں ہے نہیں وہ بڑا یہ ایک ایکسپیرینس سے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جس کے بارے میں یہ شائبہ تک نہ ہو کہ وہ ان کو ریفیوز کر سکتا ہے یا انکار کر سکتا ہے اب جو اس پہ پھر میں نے مختلف لوگوں سے بات کی کہ اس کے لیے پھر کون سے جو ہے نا وہ نام ہو سکتے ہیں صدر کے لیے جو ان کے فرما بردار ہوں اور یس مین ہوں اب وہ اب یہ میری جو ہے نا اپنی ایک اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ ہے اس میں تین نام میرے ذہن میں آئے ہیں جو ان کے لیے سب سے موضوع ترین ہیں ایک جو ابھی موجودہ نقران وزیر اعظم ہے انوارالہ کاکر صاحب یہ صدر کے ایک بڑے سٹرانگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں دوسرا جو میرے نام میں جو ذہن میں نام ہے وہ سنجرانی صاحب کا ہے صادق سنجرانی صاحب کا ہے یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے مطلب وہ آپ اس پہ اپنی دینا اور تیسرا جو نام ہے نا وہ سرفراس بکٹی صاحب ہے میں اس لیے تینوں کا وہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسیسمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ان کے کلوز اور یہ اسیسمنٹ ان کے اوپر جو ہے وہ کر سکتی ہے ریلائے کر سکتی ہے کسی بھی حوالے سے اس عدے پہ بیٹھے ہوئے شخص پہ تو صدر زرداری صاحب کا جو ہے نا مجھے نہیں لگتا ہاں اگر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اس پہ وہ کیا کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھتے یا ہم کوئی حکومت سازی میں پھر کردار نہیں کریں گے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اور آجائے چھوٹا نام آجائے زرداری صاحب کے حوالے سے جو ہے نا ابھی فیلال تک کے لیے کوئی کانٹا لگ چکا ہے اچھا میں ویسے میرے لیے بڑی خبر ہوگی چونکہ یہ میرے پاس خبر نہیں ہے آپ نے خبر دیئے اور میں آپ پہ میں ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں لیکن میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے لیکن اگر میں پیٹرن دیکھوں نا کہ اگر نواز شریف آؤٹا ہے تو پھر زرداری صاحب بھی آؤٹ کرنے کا خیال تو آ سکتا ہے لیکن زرداری صاحب بڑے ہیوی ویٹ ہے اور بڑے میک بریک کے ماسٹر ہے میرا یہ خیال ہے تو لیٹس ہی لیکن اب آپ نے جو اگلی بات کی ہے نا اس کے جواب میں میں آپ کو پنجاب کی بجائے میں وہی کہہ رہا ہوں نا میں آپ نے جو اگلی بات کی نا صادق سنجرانی سرفراز کا نام لیا آپ نے میں اس کے اوپر آپ کو پنجاب جانے کی بجائے پہلے سبح بلوجستان جاتا ہوں سرفراز بکٹی ایم پی اے بن چکے ہوئے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے اب ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں چیف منسٹر کے وہ ہے صادق سنجرانی ہاں ظاہری بات ہے وہ بھی اس لیے وہ گئے ہیں نہیں نہیں ظاہری بات ہے میں خبر دے رہا ہوں میں اسیسمنٹ نہیں دے رہا ہوں صادق سنجرانی صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر بن جائے باپ کی ہیں تیسرے نمبر پر کون سے کینڈیڈیٹ ہے جام کمال جام کمال میں ترتیب بتا رہا ہوں نا آپ کو سب سے پہلے سرفراز بکٹی دوسرے نمبر پر صادق سنجرانی پھر جام کمال اور تیسرے نمبر پر سنولہ ظاہری صاحب وہ کہتے ہیں میرا حق بھی ہے میں تو بڑا سردار ہوں میرا حق بھی ہے جام کمال نون لیگ کا ہے اور سنولہ ظاہری اور سرفراز بکٹی یہ دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں ایسے ہی تو اب وہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل المان گروپ کے بھی ووٹ ہے ان کے تو ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی جوڑ توڑ کریں کوشش کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت بلوچستان کی جو دوڑ ہے نا وہ ان تین چار بندوں کے اردگلد ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے سرفراز بکٹی کے اوپر جس کو پہلے وہ ماضی میں ازمایہ وہ گھوڑا ہے جسے کہتے ہیں نا بلوچستان میں بھی وزیر داخلہ رہا مرکز میں وزیر داخلہ رہا سینیٹر رہا ہے اور ازمایہ وہ گھوڑا ہے پرفارم کیا نا اس نے ٹھیک ہے جو موقف تھا تاسک جو دیا گیا مطلب وہ اس نے کیا ہے صادق سنجرانی بھی ازمایہ وہ گھوڑا ہے لیکن اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ سینیٹ کی سینیٹ کی ہے جو سنولہ زہری ہے وہ بھی بلوچستان کا ہے لیکن کمزور آدمی آپ کو پتہ ہے اس سے اسٹیفہ لے لیا گیا تھا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ جام کمال وہ بھی ازمایہ ہوا آدمی ہے کیونکہ جام کمال بھی وزیراعلاھ رہا ہے لیکن جام کمال کا معاملہ یہ ہے سٹیٹ منسٹر یہاں پہ مرکز میں بھی رہا ہے لیکن جام کمال کا معاملہ یہ رہا ہے سٹیٹ منسٹر رہے چکا تو س capit لیکن جام کمال صاحب باپ چھوڑ کے نون لیگ میں گئے کہ نون لیگ کا بھی وزن ہے ابھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو پہلے نون میں تھے پھر باپ میں گئے باپ سے پھر نون لیگ میں آئے بڑے ایک سرکردہ اس میں سے آتی ہے اچھا ایک بات یہ ہوگی اس لیے دیکھیں نا صدر کا جو عوضہ ہے نا وہ وزیراعلا کے عوضے کے بنسبت غیر محصر ہے سارے اختیارات وزیراعظم اتنا باختیار نہیں ہوتا جتنا وزیراعلا تو نا صرفاز بکٹی میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں نا صرفاز بکٹی چاہتا ہے کہ وہ صدر بنے ہاں یعنی کہ اگر کچھ نہیں ملنا تو صدر بنا دیں ٹھیک ہے مجھے نہیں بتا لیکن ویسے شاہ جی سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں جو ان کو بنانے والے ہیں جو جیسا کہیں کہ چاہے وہ سر فراز بکٹی کی اگینسٹی ویل ہو تو وہ آ جائیں گے